موسیقی 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 میں نے کہا یاد میں نے پتہ نہیں کتنے پروسیجر سے پاس ہو کے جانا پڑے گا کیونکہ ان کے بڑے رولز ان ریگولیشن ہوتے ہیں ان کو ایک پرمیشن ملتی ہے پھر ہمیں میڈیا کو جوائن کرتے ہیں اور ہمارے لیے اس وقت بڑے عزاز کی بات ہے سبی کے لیے اور میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں اور آج ہم دفاع پاکستان اور انیس سو پینٹسٹ کی جنگ کس طرح سے ڈٹے رہے چمے رہے وہ سمجھے تھے دشمن کے نین سے سو رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری جتنے بھی جررت من بلند ارادے والے ہر روز جب سونے کے لیے دعائیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں شہیدوں میں شامل کرے یہ اس افواج پاکستان کو للکار رہے ہیں تو لیٹس ہی ڈاکٹر ولی مغنی صاحب ریٹائیڈ گروپ کپٹرن پاکستان ائر فورس السلام علیکم صاحب علیکم و السلام سبی اور اور بھی بتا دوں اور ان کو انہوں نے اکتر کی جنگ ہے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور ستائرہ وسالت ان کو ملا شیر افغان ان کو جو ہے عزاز دیا گیا ٹاپ گن ان کو عزاز سے نواز آ گیا اور بہت سارے ایوارڈز ان کو ملے میں نام لینا شروع کروں گی شاید میرا پروگرام ختم ہو جائے ایک بار پھر سر آپ کو سلام پیش کرتی ہوں سر آج میں نے آپ کو ذہمت دی آج ہم دیفائی پاکستان چھ ستمبر کے اوپر گفتگو کریں اور بات کریں گے انیس سو پینسٹ کی جنگ کی تو وہ کیا سچویشن تھی دیفائی پاکستان کہتے ہیں تو اس وقت جنگ کے لیے نہیں کہتے بلکہ دفاع کے لیے کہتے ہیں اور میں اس کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں دیکھیں دفاع کی آپ نے بات کی ایک چینیز وار سٹریٹیجسٹ ہیں سانزو وہ کہتے ہیں کہ دی بیسٹ ڈیفینس ڈیفینس تو بارے حال سکسٹی فائیو کی جو جنگ تھی اس میں بہت زیادہ والولا تھا جذبہ تھا اور لوگ بالکل اپنا جان دینے کے لیے تیار تھے اور جب کبھی بھی ایسی جنگیں ہوتی ہیں اور آپ کو اسے سکسس ملتا ہے تو پوری قوم جو ہے اکھٹا بھی ہو جاتی ہیں اور پھر اس کی ایفیشنسی اور پرفارمنس اور ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے اور بہتری کی طرف جاتی ہیں الگو جنگ کا نیگٹیو ایسپیکٹ بھی ہیں لیکن پوزیٹیو ایسپیکٹ بھی اس میں بہت ہیں سکسٹی فائیو وار کے زمانے میں میں ٹینیجر تھا اور میں نے جہازوں کو اوور فلائی کرتے دیکھا اور ہمارے جہاز ان کو انٹرسپٹ کرتے ہوئے ٹیلیویزن پہ اور نیوز پیپرز میں پڑھا اور تو تو آپ کی اطلاع کے لیے راشد مناس کا اپنے نام سنو اور وہ میرے کورس میٹ بھی تھے ہم لوگ ساتھ فلائی بھی کر رہے تھے اور بلکہ جب ان کا جہاز ہائی جاک ہو رہا تھا تو میں اس وقت لیننگ کے لیے آ رہا تھا اور میں نے جہاز دیکھا اور آواز سنی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن میں رہتے ہیں اے ٹرافک کنٹرولر کے ساتھ اور دوسرے جہاز جو رہتے ہیں تو اور میں نے سمجھا کہ بھائی یہ تو کیونکہ لوگ باز باقت ہمارا سیریس کام ہوتا ہے کافی بلکل 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 ہم لوگوں کو ہسانے کے لیے مسکرانے کے لیے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں اس کو ہم لوگ کیٹ کال کہتے ہیں میں سمجھا یہ کہ بےہودہ قسم کا کیٹ کال کر رہا ہے ہائی جیک اور اے فورس میں نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا ٹھیک ہے یہ تو اس کمرشل اے لائنز وغیرہ میں سنائی دیتا تھا اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس وقت کوئی جنگ میں بھی نہیں تھے وہ ایک فلائے کر رہے تھے ہم لوگ فائٹر ٹریننگ سکول کر رہے تھے کوئنسیڈنٹ انہوں نے یہ جوگ کیا آپ سمجھا یہ جوگ کیا میں سمجھا تھا کہ یہ جوگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد افکورس میں لین کر گیا تو پھر اس کے بعد افٹی سکس گیا ان کو انٹرسپٹ کرنے میں لیکن وہ بہت آگے نکل چکے تھے تو اوپسلی ان کے پاس کوئی اور بہتر آپشن یہی تھا کہ بجائے اس کے جہاز کو انڈیا کی طرف جانے دیں انڈیا کے جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس کو پوش کر کے نیچے زمین میں لے جاتا ہوں تاکہ میری جان تو جائے لیکن عزت بچ جائے ملکی اور ہم سب سے پر میں ایک بات کہوں گی باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سبار آزما چکے ہو سبار لے چکے ہو امتہا ہمارا تو میں کہوں گی کہ ہمارا ایک ایک شہید ایک ایک نوجوان مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے لیکن وہ سیکریفائز اور جھکنے کو تیار نہیں ہوتا ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اور یہ واقعی دوسرا میں آپ کو پتاؤں کہ پاکستان ائر فورس کا جو رول کیا ہے جہاں زیادہ تر لوگ بات نہیں کرتے اس کے بارے میں جو نیوکلئر ہمارا انسٹلیشن ہے اور جب وہ بن رہا تھا تو ہم لوگ رات رات بھر ائر کومبیٹ پیٹرول کرتے تھے یعنی یہ جہاز اس ٹارک میں رہتے تھے کہ کوئی دشمن نہ آئے اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دشمنہ نے جب دیکھا کہ یہ اتنے رات بھر کے لیے اپنی تیاری کمپلیٹ رکھ رہے ہیں اور اتنے جہاز ہمارے لیے آنے کے لیے وہ آئیں گے اور ہن کو ماریں گے تو ہم کوئی اتنی تک انسٹرکشنز تھی ہیں آپ یقین کریں کہ اور جذبہ بھی یہی تھا کہ اگر ہم ماریں اور ہمارے میسائلز اور گنز ختم ہو جائیں تو ہم خود گز جائیں گے ان جہازوں میں جہاز کے اندر گو جائیں گے اپنی جہاز کو دیں گے تو مطلب ہے یہ جذبے کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اس طریقے کا جذبہ جب ہوتا ہے تو قومیں جو ہیں بہت اچھی طرح اپنے آپ کو اکھٹا کر لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی افیشنسی اور ساری چیزیں بہتری کی طرف آنے لگتی ہیں بلکل پھر میں یہ کہوں گے جیسے انہوں نے انی سو پین سٹھ کی جنگ کی بات کی تو پین سٹھ کی جنگ جب ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی رحمت ہمارے سنگ ہوئی آیا تھا دبنے دبانے ہمیں یہ جو ہے نا وہ سمجھتے کہ ہم کو دبا دیں گے آیا تھا جھکنے اور جھک گیا زال باطل آیا تھا مٹنے مٹ گیا باطل قتل ہوا پھر خود وہاں خود قاتل وہ حساب ہے ان کا کہ وہ ہم پر جو ہمیں دبانا چاہتے تھے ہمیں مٹانا چاہتے تھے ہمیں جھکانا چاہتے تھے لیکن وہ خود ہی نست و نابود ہوئے اور شرم کے مارے میں یہ کہوں گی کہ ہم نے یہ پروف کر دیا کہ بے شک اگر ہم اپنی جانوں کے نظرانے دے سکتے ہیں اور اپنے ٹینکوں کے نیچے ہم خود لیٹ سکتے ہیں اور ائر فورس جب فضائیہ نے جب اپنا حملے کیے تو سترہ گھنٹوں کے سترہ دنوں میں انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں میں ہم منٹوں میں ان کے پتا گئی ہاں وہ کہہ جے کہ لاہور میں آ کر گئے ہم جیم خانہ میں درنکز کریں گے اور سترہ دنوں میں ان کو بتا دیا کہ پاکستان اور پاکستان کی افواج کیا ہے اچھا جی میں ام ام آلم کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ انہوں نے ویلڈ ریکارڈ قائم کیا 30 seconds کے اندر چار جہاز مارے ہیں 30 seconds کے اندر اور جیٹ میں یہ آج تک کبھی نہیں ہوا اور پھر پانچ انہوں نے جہاز اس کے بعد ایک اور مارا اور ٹوٹل ان کے کلز میرا خیال ہے گیارہ تھے بہت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے موٹیویشنل فیکٹر تھے کہ شروع ہی سے انہوں نے یہ اپنا سکہ جما دیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی انڈیا کے ایک اور جہاز ہنٹر کو ہمارے جہازوں نے گرایا چند سال پہلے جبکہ وہ پھر کوشش کر رہے تھے کہ آ کر کے کچھ یہاں پہ مستی کریں اور اب ان کو کرتے ہیں چھوڑتے ہیں توڑا ہوں کی انہوں کی پترت کے توڑے شامل ہے نا زلیل ہونا ہے تو وہ کرتے ہیں ابھی تھوڑی دن ابھی وہ ابھی نمدن کو بھی چاہ پلا دی تھی ہم لوگوں نے انہوں نے کہا چلو خیر ہے ہم کتنے درگزر کرتے ہیں ہیں نا بڑا دل رکھتے ہیں ہم ہم پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور صحیح طریقے سے رکھتے ہیں اور صحیح طریقے سے ہم پور حقوق عدا کرتے ہیں اور پھر ہم پھر بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے جبکہ ہم لوگ بہت پور امن قوم ہیں پور امن لوگ ہیں لیٹس سی بات ہو رہی ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ دفاع ہے پاکستان تمام عالم اسلام میں اگر ایک بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں نا بدر کی یاد دلاتی اس پینسٹھ کی جنگ نے اور ہمارے جتنے بھی یہ جب ایک یونٹی کی بات آپ کر رہے تھے مجھے بہت اچھا لگا اور انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں یہ نہیں دیکھا گیا جب یہ بات میں میں نے سنی جس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ بات کہ ہی کہ توپوں کے نیچے بھی لیٹنا پڑے تو ہر جو ہے یہ نہیں کہ چھوٹے سپاہی یا چھوٹے کیا تھگری کے لوگ یا نیچے کے وہ انہوں نے بڑے جتنے بھی جن کے آپ کے بیجز ہوتے ہیں دیگیشن ہوتی ہے ان سب نے آگے بڑھ کے کہا کہ سب سے پہلے ہم ایسا ہوا تھا یا ایسا ہوا تھا اور ایک چیز جو کہ بہت ہی ابھی تک میرے ذہن میں ہے کہ کئی لوگوں نے کہا جو ایکچولی پارٹسپیٹ کر رہے تھے کہ ہم کو غیب سے ایسے لگا کہ وائٹ کپڑوں میں کچھ فوج اوپر سے آ رہی ہے اور ان کو دبا کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ہوتی ہے اس میں جب آپ اپنے دین کے لیے اپنے مسلمان ملک کے لیے جب آپ لڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے خاطر آپ اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے یہ آپ کا کیمرہ ہے اور اپنی عوام کو خوبصورت سے میسیج دے فاج پاکستان سے ریلیونٹ دیکھیں میں آپ لوگوں کو سب کو سپیشلی ینگسٹرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آم فورسز میں جانا ایک انتہائی ایک سائٹنگ پروفیشن ہے اور آپ کو دیلیونٹ جس طرح کہتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کو پڑھائی جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا آپ کو شاید میڈیسن پڑھنے میں یا انجنیرنگ پڑھنے میں آپ کو پڑھنا پڑتا ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ پڑھنا پڑھیں تو پڑھنے سے آپ پیچھے مت ہٹیں number one number two consider this as a career in itself especially air force کو کیونکہ I have spent a lot of time over there so I would strongly recommend کہ air force انتہائی professional ادارہ ہے اور اس کا profession میں جانا جو ہے ہر ایک کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی زندگی کو change کر دیتا ہے the way you live the way you look life look at life it's totally dramatically changed because جب آپ کو پتا ہے کہ آپ موت سے ہر لمحے کھیل رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سالوں میں کئی سالوں میں ایک دفاع ہے یہ اے فورس میں every day is an exciting day جب آپ کا you have a near miss or you have an exciting emergency to handle تو یہ اس طریقے کے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کا character جو ہے وہ change ہو جاتا ہے بش ٹھیک ہے so it is something that will تو میں بچوں کو یہ بھی کہتا ہوں this میں sound very کہ آپ کا تقوا بھی بہتر ہو جاتا ہے کیا آپ میں نے دیکھا آپ لوگوں کی ٹریننگ میں آپ کی ساری موٹیویشنل گفتگو بڑے غور سے سننیتے ہیں آپ لوگوں کی پوری لائف جو ہے وہ بڑی ہی یوں کہوں گے کہ manageable ہو جاتی ہے after retired ہونے کے باوجود آپ لوگوں کو punctuality مل جاتی ہے فٹنس اور فزیکلی مینٹلی آپ لوگ بڑے سٹرونگ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ دسپلین بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہر ایک دن ان کا فٹنس کا ہوتا ہے ہر ایک دن ان کو چالنجنگ ہوتا ہے اور وہ آپ لوگ فیس کرتے ہیں اور وہ عام زندگی میں بھی بہت ضروری ہے thank you سبھی بہت شکریہ بہت شکریہ